یہ سب بھی ہوگا لیکن سب سے پہلے بات کریں گے چیئر بن پی ٹی آئی عمران خان نے حکومت کو آرٹیکل چھے لگانے کا چیلنج دے دیا آپ بولے یہ کہتے ہیں عمران خان خاسم سوری فواد چوہدری اور آرف الوی پر آرٹیکل چھے لگاؤ فواد چوہدری پر لگاؤ تو ٹھیک آرف الوی کا کیا غصور ہے شاک سے آرٹیکل چھے لگائیں چپ ہوں پر ایک ایک چیز جانتا ہوں کہ کس طرح انہیں مسلط کیا گیا کمیس کب مجھے بولنے کا موقع تو ملے گا جو باتیں میں نے ابھی تک نہیں کی وہ آرٹیکل چھے لگنے کے بعد بتا سکوں گا عدالت کو بتا سکوں گا اس قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور سپریم کورٹ نے تحقیقات تک نہیں کرائیں کیسے حکومت کے خلاف سازش ہوئی چوروں کو کس نے مسلط کیا کمیشن منا کر تحقیقات ہونی چاہیے بڑے عدد سے سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک جج نے کہا کہ میرے اوپر آرٹیکل سکس یعنی خدداری کے اوپر لگنا چاہیے میرے اوپر بھی آرے فلوی صدر پاکستان کے اوپر بھی قاسم سوری سپیکر کے اوپر بھی اور فواد چودری کے اوپر بھی اچھا فواد چودری پہ لگ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آرے فلوی بچارے کا کیا قصور ہے کہتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر آرٹیکل سکس ایک جج کہتے ہیں میں آج میں سب کے سامنے کہتا ہوں کہ لگاؤ میرے اوپر آرٹیکل سکس میں کہتا ہوں اگر آرٹیکل سکس لگے گا تو کم از کم مجھے موقع ملے گا جو باتیں ابھی تک میں نے نہیں کی کم از کم میں عدالت کے سامنے وہ بتاؤں گا دنیا کو کہ ہوا کیا ہے اس قوم سے کہ ہمیں ایک گورنمنٹ کو ہٹا کے چوروں کو اوپر بٹھا دیا جب میں وزیر اعظم بنا تو انہوں نے سالے تین سال مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ انا رو دو اور آپ سب کو پتہ ہیں میں نے کہا اگر میں نے تمہیں انا رو دیا میں اس قوم سے سب سے بڑی غطاری کروں گا گھر میں ڈاکو آ جائے تو چوکیدار کہے گا کہ میں نیوٹرل ہوں زمنی الیکشن میں دھاندلی کی گئی تو سری لنکا کا حال دیکھ لیں چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا لاہور اور فیصلہ بات میں چار انتخابی جلسوں سے خطاب کہا کہ قوم کو دیوار سے لگائیں گے تو سری لنکا سے بھی برا حال ہوگا چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی پنجاب کے زمنی الیکشن کو دو نظریات کی جنگ قرار دے دیا کہا یہ عام الیکشن نہیں امریکہ کی گلامی اور شاہین کا اقبال بننے کے فیصلے کی جنگ ہے سترہ جلائی کو بلے نے لوٹوں کو پھیٹا لگانا ہے حمزہ ککڑی کو شکست دیں گے پھر ہمیں جشن منانا ہے قوم پر چوروں کو مسلط کرنے والوں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی چوروں کے خلاف آخری گین تک لڑوں گا گیارہ سو عرب روپے حضم کرنے نہیں دوں گا امران خان نے صحافیوں کو بھی اخلاج تحسین پیش کیا کہا کہ سمی ابراہیم ارشراہیم ارشد شریف آیاز امیر سابر شاکر راہ حق پر کھڑے ہیں امران ریاض جیسے صحافی کو جیلوں میں ڈالو گے تو قوم خاموش نہیں بیٹھے گی میں اپنے نیوٹرل سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر گھر کے اوپر ڈاکو پڑھ رہے ہیں تو چوکی دار کہے گا کہ میں نیوٹرلو آپ اس قوم کو دوار کے کونے پہ لگا دوگے آپ نے ایک ایک پولک سٹیشن کی ایک ایک پولک سٹیشن کا پیرا دینا ہے لوٹوں کو قوم بلو سے پھینٹا دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ مل کے ہم یہاں جشن بنائیں گے جب حمزہ ککڑی کو ہم شکست دیں گے کیونکہ یہ دھانگلی کے بغیر نہیں جیت سکتے سری لنکا میں دیکھیں وہاں بھی یہ خاندان حکومت کر رہا تھا بیس سال سے وہ بھی پیسے باہر لے کے جا رہے تھے وہ امیر ہو گئے قوم مکروز ہو کے دوالیا نکل گیا آج وہ باہر بھاگ گئے ہیں یہ پاکستان کے اندر تاریخ لکھی جا رہی ہے اس ملک کی تاریخ ان کسی کو معاف نہیں کرے گی جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ ظلم کیا میں سپریم کورٹ میں گیا ہوں اور انشاءاللہ کیس لگ رہا ہے اور اس قوم سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آخری گین تک ان کا مقابلہ کروں گا ان چوروں کا کسی صورت آپ کا گیارہ سو عرب روپیہ میں ان کو حضم لنک کرنے دوں گا کیونکہ ان کا جو خاندان ہے اور وہ زرداری خاندان انہوں نے کوئی چیز امانداری سے آج تک نہیں کی عمران ریاض جیسے صاحبیوں کے اوپر جیلوں میں ڈالو گے عیاض امیر عرشت شریف سمیح ابراہیم سابر شاکر یہ وہ لوگ ہیں جو رائے حق پہ کھڑے ہیں ان کو آپ دیوار سے لگا دیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے